اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم یو ٹو ایندر ایکسائٹنگ بلوگ آج میں آپ کو اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ جب بھی مجھے کوئی پرشانی کوئی تکلیف آتی تھی تو میں فوری طور پر جو ہے نا منت مان لیتی تھی کہ میں حضر بیوی فاطمہ کا موزہ سنوں گی تو میرا وہ کام ہو جاتا ہے نا تو آج بھی یہی ہوا کہ میں نے ایک مہاجت تھی تو میں نے اس کے لیے مانا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں پھر حضر بیوی فاطمہ کا موزہ سنوں گی تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کا احسان ہے کہ میرا وہ کام ہو گیا تو میں حضر بیوی فاطمہ کا موزہ سننے لگی تو میں نے سوچا کہ یہ میں اپنی جو میرا یہ ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ اصل بات تو نیت کی ہوتی ہے اگر آپ کی آپ سچے دل کے ساتھ نیت کر کے آپ اللہ تعالی سے ہم کچھ بھی مانگیں تو وہ اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں یہ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے ہم اچھے خلوص اور خشوق کے ساتھ جو ہے اللہ تعالی سے مانگتے ہی نہیں ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہماری یہ چیز پوری نہیں کی تو اللہ تعالی سے جب بھی مانگیں تو وہ اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں بندوں سے مانگیں تو وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے حالات سیازگار نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن اللہ تعالی تو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو یہ تو ہم ہی کتاہی کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی سے مانگتے نہیں ہیں تحجت کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان بہت رہیم یہ میرے پاس کتاب ہے سات موجزے اور اس میں سے ہم حضر بیوی فاطمہ کا موجزہ پڑھیں گے اس کا پہلا جو ہے یہ موجزہ حضر بیوی فاطمہ کا موجزہ ہے تو چلیں آئیں پڑھتے ہیں کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا اس کی عورت ایک روز پانی برنے کوئے پہ گئی کہ یکا یک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے وہ سنار نے اس قدر روئی کہ بہوش ہو گئی گشی کی حالت میں اسے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نکا پوچھتے شریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ طائرہ کا موجہ سنوں گی اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا ہے سنارن کی گھر سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ علی محمد وہ خوشی خوشی اپنی لڑکے کو گھر لیا اور بزار سے دو پیسے کی شنینی خرید گیا اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا کہ چلو میرے گھر میں نے منت پڑھانی ہے جناب سیدہ کا موجہ سننے چلو سب اٹھوں نے انکار کر دیا وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلے گئی کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نکاب پوش بی بی کو دیکھا انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا میں سناتی ہوں مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا اس کی لڑکی کی شادی تھی وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ مولا میرے لڑکی کی شادی ہے اگر حضور اجازت دیں تو جناب سیدہ طائرہ کو اپنے گھر تشریف لے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو اجازت دیں تو تم فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاؤ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ طائرہ کی خدمت میں عرض کرو چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کی عرض کی حضرت سے اجازت لو تب چلوں گی اس یہودی نے یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں اب تو آپ خود ہی اس عمر کی مختار ہیں آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا یہودی سواری لینے چلا گیا جناب سیدہ طائرہ نے جانماز بچھا کے دو رکعت نماز بڑھی اور بلند ہاتھ کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سمان ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی ہوریں ایک کشتی میں جنت کے زبرات لے کر حاضر ہو گئیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمدین ہوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ طائرہ کو لباس و زبرات سے عراستہ کیا اور سباری میں بٹھایا جناب سیدہ طائرہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے موتر ہو گیا اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمدین جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں تشریف فرما ہوئیں جس میں دھلن تھی کچھ دے بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا لیکن دھلن کو ہوش نہ آیا جب سب نے اسے عورتوں نے اسے دیکھا تو دھلن کو مرتا پایا اور انہوں نے زارو کتا رونا اور پیٹنا شروع کر دیا اب ایک احرام اور شور برپا ہو گیا جناب سیدہ طائرہ کو یہ ماجرہ دے کہ بڑا رنج ہوا آپ نے چاہے نماز بچھا کے نماز پڑھی وہ خدا کی بارگاہ میں ارز کیا کہ اے پوردگار میں تیری کنیز ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں تم میری عزت رکھ لے ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دھلن مر گئی آپ کی دعا بھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دھلن زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد جب سیدہ طائرہ نے ارز کیا کہ آپ بنت رسول ہیں مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں آپ نے اس کو پانچ سو یہودی عورتوں کو مسلمان کیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد سب نے آپ کو بہت عزت و بڑی شان کے ساتھ ماہ ایک کنیز کے رقصت کیا یہ موجہ جناب سیدہ علیہ السلام کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو بات میں سب سامان شکار جو ہے وہ تیار ہو گیا بادشاہ وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست پیش کی جو کہ بادشاہ نے منظور کر لی چنانچہ وہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتے کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یک یک آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی بادشاہ وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا کٹولہ را اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا رکھا جب دوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سمانو لشکر تو مانو لشکر تو مل گیا لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا مجبور ہو کے بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آگے اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کے بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نکاب پوچھ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ طائرہ کا موزہ سنوں گی دونوں لڑکیوں نے جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی پروردگار مسبب العالم مسبب الاسباب ہے وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جا تو کیا دیکھتا ہے کہ تو لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں اس نے ان کے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئی ہو ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا اس سپاہی نے لڑکی کو تسلیح اور تشفیدی اور کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی لڑکیاں راضی ہو گئیں سپاہی نے باچا کے حدمت میں حاضر ہو کے ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا اور باچا نے فوراں اپنے نوکروں کو بھیج کے لڑکیوں کو بلوایا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا چند روز بعد ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں باچا کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہیں نے اس باچا کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش ظاہر کی اس باچا نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا کہ اگر مناسب سمجھے تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں ان لوگوں نے منظور کر لیا دونوں لڑکیاں باچا کے یہاں سے رخصت ہو گئے اپنے ماں باپ سے ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا اللہم صلی اللہ علیہ محمدن ملہ علی محمدن مگر لڑکیاں جناب سیدہ طائرہ کا موزہ سنہ بھول گئیں کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور کر کے دونوں کا عبد ہو گیا اور دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کے اپنے سسرال پہنچ گئیں اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی تلائی آفتابہ دروازے پہ رہ گیا ایک سپائی کو حکم ملا کہ وہ فوراں جا کے وہ تلائی آفتابہ لے آئے سپائی جب یہاں آیا تو کیا دیتا ہے کہ نہ وہ محل ہے نہ تخت ہے نہ بادشاہ ہے نہ کچھ اور سامان صرف ایک میدان ہے وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے سپائی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے برحال سپائی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے جیسی اس نے ہاتھ بڑھایا اس میں سے ایک سامپ نے پھن نکال کے سپائی کو کٹنا چاہا وہ خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشا کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کل لڑکیوں کو بلا کے کہا کہ تم لوگ جادو گھر ہو بتاؤ یہ کیا ماجرہ ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں یہ سن کر لڑکی آہیرت زدہ ہو گئی کوئی جواب نہ دے سکیں بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا قید خانے میں وزیرزادی نے وزیرزادی سے کہا نامعلوم ہم سے کونسی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتوہ سادر ہوا ہے یہ کہہ کے دونوں گریہ زاری میں لگیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں روتے روتے تو ان کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا تو وہی بی بی نکاب پوشت تشریف آئیں اور فرمانے لگیں کہ تم نے مانت تھا کہ جناب سجدہ طائرہ کا موجزہ سنو گی تو تم نے بھلا دیا یہ اسی کا عذاب ہے اب تم منت پوری کرو لڑکیوں نے عرض گیا ہم آپ پہ قربان جائیں یہ بتائیں کہ ہم قیف خانے میں شرینی وغیرہ کا انتظام کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے دو پیسے گریں گے ان کی شرینی منگوا لینا اور موجزہ سنا چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا لڑکیوں نے شرینی منگوا کے موجزہ سنا اور اپنی گلتی کی روک کے معافی مانگی بادشاہ نے صبح کو جلاد کو حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے وہ کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں ارز کرو کہ وہ ہم سے پہلے ہماری چند باتیں سن لیں اس کے بعد قتل کا حکم دیں جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا لڑکیوں نے روکے ارز کیا کہ گریب بر بر ہم دونوں آنڈی سے اڑکے بادشاہ پہاڑ پہ پہنچی اور روتے روتے بہوش ہو گئی تو ایک نکاب پوش بی بی آئی تھی اور فرمایا تھا کہ تم جناب سیدہ طائرہ کی منت موجہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی ہم نے منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد یہ منت پڑھانی بھول گئی تھی جس کا یہ عذاب تھا اب آپ سپاہی کو پھر بھیجی اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کیجئے بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ اس کے والدین کے ملک روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا سپاہیوں نے بادشاہ کو آگے واپس آگے بتایا تو اسی یقین ہو گیا کہ بے شک یہ اطابہ الائی تھا اور کچھ نہ تھا بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئیں اللہمہ صلی اللہ محمد واللہ علی محمد یہ دوسرا موجہ وہ برکہ پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کے گائب ہو گئی اس سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے موجہ سننے سے انکار کیا تھا دعا کرو کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اس سنارن ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ ہر مسلم اور ہر مسلم آنکبی ہر مراد بتفیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد آمین یا رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کی خواہشات کو پورا کرے اور اللہ تعالی آپ لوگوں کے بھی تمام جس قسم کی بھی اگر کوئی حاجت ہے کوئی پرچانی ہے تو آپ بھی دعا مانگیں اللہ تعالی انشاءاللہ ضرور پوری کرے گی تو دو لائک شیئر ان سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ